پاکستان کرکٹ کے بھی رنگ ڈھنگ نرالے ہیں ایک مہینہ پہلے ساجد خان ملک کے ڈیڑھ سو ٹاپ کرکٹرز میں شامل نہیں تھے فیصلہ باد میں چیمپینز کپ ہو رہا تھا اور ساجد خان گھر میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن پھر کرکٹ میں جسے کہتے ہیں قسمت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اپرچونٹی آپ کو اویل کرنی خود ہوتی ہے تو قسمت نے ایسے پلٹا کھایا کہ پی سی بی نے تمام سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز کو ٹورنمنٹ کے بیچو بیچ جو ہے وہ واپس بلالیا اور ایک اپرچونٹی کریئٹ ہوئی جس میں ساجد خان کو موقع ملا اور ساجد خان نے فائنل میں پلیئر آف دہ میچ کا ایوارڈ حاصل کیا اور اس طرح ان کا نام دوبارہ لائم لائٹ میں آئے لیکن نیشنل ٹیم سے وہ پھر بھی دور تھے پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اتری تین فاسٹ بول اور ایک سپینر کے ساتھ اور اندازہ یہی تھا کہ پوری سیریز ایسے ہی چلے گی لیکن جب انگلینڈ نے آٹھ سو کیے اور اننگز کی شکست ہوئی تو آل چینج آل چینج سب حالات نے پلٹا کھایا اور اب ہم جو ہے وہ یوز ہوئی بھی پچ یوز کریں گے اور تین سپینرز کھلائیں گے اس طرح ساجد خان کا نام بھی ٹیسٹ ٹیم میں آ گیا لیکن کیا زبردست طریقے سے انہوں نے اپرچونٹی کو اویل کیا اور ظاہر ہے محنت ان کی پیچھے ہوئی ہوئی تھی جب فانل میں انٹرویو ان کا ہوا تھا چیمپنز کپ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو اپنی طرف سے پنگلہ دیش کی سیریز کے لیے تیاری کر کے بیٹھے تھے ایک انہوں نے میسیج بھی دیا اس میں میسیجنگ بھی تھی کہ میں تو ریڈی ہوں آپ کو کب میری ضرورت پڑے گی یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو خیر انگلینڈ کے خلاف ان کی ضرورت پڑی اور وہ آئے اور چھا گئے چار کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کر دیئے اور چار وہ وکٹے جو کہ پچھلے میچ میں آؤٹ ہی نہیں ہو رہے تھے روٹ ہو گئے اور بروک ہو گئے ان دونوں کی انہوں نے وکٹے حاصل کی تو چار کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کی اور اپنا لوہا منوایا اور پاکستان کو ٹیسٹ میچ میں واپس لے کر آئے اچھا اس ٹیسٹ میچ میں کل جیسے میں نے ویڈیو بنائی تھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آقب جاوید جو ہے یہ نیا فارمولا لے کر آئے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ کی دنیا میں ایک آئنسٹائن کا جنم ہو گیا تو ایسی بات نہیں ہے یہ نائنٹین سیونٹیز کے دور کا فارمولا ہے کہ کسی بھی باہر سے آنے والے ٹیم کو آپ ایسے پکڑ لیں لیکن اگین وقتی خوشی ہے خوش ہو جائیں گے ٹیسٹ میچ جیت لیں گے انگلینڈ کے خلاف اگر اچھا کھیلیں یہاں سے بھی ابھی ٹیسٹ میچ کا فیصلہ ہوا نہیں ہے لیکن آپ کی کرکٹ اس اپروچ سے آگے نہیں جائے گی یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں انہوں نے انگلینڈ کو ہوم پہ ہرایا نیوزیلینڈ کو ہوم پہ ہرایا اور باہر جا کے انہیں ایمبارسمنٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا سوا اس دفعہ کے اس دفعہ انہوں نے ہمیں ایمبارس کر دیا بلکہ ابھی آپ نے دیکھا یہاں جو جیتے ہیں تو وہ پیس کی وجہ سے جیتے ہیں جو ان کی پیس بیٹری تھی اس نے پاکستان کجھا وہ تنگ کیا تو خیر ہم اس حکمت عملی سے گئے تو ہیں اور آمیر جمال جب بیٹنگ کر رہے تھے تھوڑی سی انجری بھی انہیں ہوئی اس وقت مزید پریشانی ہوئی یار ایک ہی تو فاسٹ بولر ہے تو یہ کیسے چلے گا تو ہم نے چانس لیا اور چانس ایسے بھی لیا کہ ہمیں ٹاس کی صورت میں ایک بڑا ایڈوانٹیج بھی مل گیا تو اگر اس جیت سے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اول تو جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی جیت ملی نہیں ہے تو یہ ایک غلط نوشن ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آقیب جاوید نے بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا یہ کوئی ماسٹر سٹروک نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ کو بہتری پہ لانے کے لیے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی کوئیک فکس نہیں ہے اوورنائٹ کچھ بھی نہیں ہونا ایک پروسس میں پڑھنا پڑے گا وہ پروسس جو ہے اس ٹیسٹ میچ میں بھی شروع نہیں ہوا اور پروسس میں پڑھ کے ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا جو کہ ظاہر ہے ہماری گھٹی میں ہی نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ہمیں ریزلٹ ملتے رہیں تو یہ ریزلٹ اگر آ گیا پاکستان کی فیور میں تو لانگ ٹرم زیادہ کچھ چینج ہو لے والا نہیں ہے لیکن شورٹ ٹرم ضرور ہے کہ چلو جو لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے گا اور تھوڑا سا وہ اپنی جاب کو اور اپنی پوزیشن کو اپنے پروٹوکورس کو تھوڑا سا اور انجوئے کر لیں گے یہی کچھ ہوگا لیکن پاکستان کی کرکٹ میں جو چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں وہ ٹھیک ہونے والی ہیں اس پہ تو وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی لیکن آج میں نے کہا چلیں ضرور کریڈٹ دیں ساجد خان کو کیونکہ آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں ویڈیو کرتا ہوں جب بھی میں اگر سسٹم کی جو شورٹ کمنگز ہیں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں اس میں ہمیشہ میرے لئے پلیئرز کے لئے سافٹ کورنر ہوتا ہے تو آپ پلیئرز کو ضرور ہائلائٹ کریں نومان نے اچھی بولنگ کی ساجد کا تو میں نے ذکر کیا ہی ہے اس سے پہلے نومان اور جو آمیر جمال کی پارڈنرشپ تھی آمیر جمال نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو پروف کیا ایک آل راؤنڈر کے رول میں اور مشکل حالات میں انہیں نے رنز بنایا ہے سلمان علی آغا نے بھی کانٹریبیوٹ کیا تو میں ہمیشہ جو آن گراؤنڈ پرفارمنس ہے پلیئرز کو اس کا کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے بیہائنڈ دس سینز اگر آپ دیکھیں کہ لانگ ٹرم شورٹ ٹرم جو بھی چیزیں اس کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے لیکن آپ کو کبھی یہ ایسپیکٹ نہیں اگنور کرنا ہوتا کہ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں آن گراؤنڈ کتنے مشکل وہ سیچویشنز میں کھیل رہے ہیں ان کی ایک پرسنل جرنی ہوتی ہے پھر ایک ایسی ٹیم میں آ رہے ہوتے ہیں جو ٹیم ہارتی ہوئی آ رہی ہے ڈریسنگ روم کا محول اس لئے کل کامران غلام اور آج ساجد کی پرفارمنس جو ہے ضرور اس کو ہائلائٹ ہونا چاہیے اس کو اس کا ڈیو کریڈٹ ملنا چاہیے چاہے پاکستان کی اپروچ سے مجھے ابھی بھی ذاتی طور پہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم پاکستان کوئی اس طرح کی ایک آج جیت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ پلیئرز کو ضرور اپریشیٹ کریں اور اسی لئے آج کا دن ساجد خان کے نام رہا جس طرح کے کل کامران غلام کے نام رہا تھا تو دیکھتے کہ پاکستان کو آن فیلڈ کوئی نیا ہیرو اس میچ میں ملتا ہے کیونکہ میچ ابھی ختم ہوا نہیں ہے پاکستان کا اپر ہینڈ ضرور ہے لیکن جیسے کہتے ہیں there is still a lot of cricket left to be played